یا منصور الحلاج ایک ایسے صوفی تھے جن کا انگ انگ کاٹ دیا کچھ دھارمک لوگوں نے کیونکہ وہ ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے پرسید دھرمگرنتوں کے خلاب تھی نہ کی ان کے دھرم کے خلاب مگر کیا کریں کتابیں بڑی چھوٹی ہیں ان میں دھرم سماتا ہی نہیں ہے الحلج منصور کی صرف ایک ہی آواز تھی میں خدا ہوں اہم برمہ آس میں اور یا کہنا ان دھارمک لوگوں کے برداز سے باہر تھا کہ کوئی اپنے کوئی اسور کہے ان دھارمک لوگوں نے اسے اس طرح ستا کے مارا جس پرکار آج تک دنیا میں کوئی بھی نہیں مارا گیا ہوگا اس دن کئی گھٹنا اے گھٹی جس میں منصور کا گروہ جنید جو صرف گروہ ہی رہا ہوگا کیونکہ اس طرح کے گروہ درجنوں میں خریدے جا سکتے تھے ایسے گروہ آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے گاؤں گاؤں مل جائیں گے سہر سہر مل جائیں گے کچھ بھی انڈ سنٹ بگ دیتے ہیں کان میں فوق دیتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ جنید الحلج سے کہہ رہا تھا بھلے ہی تجھے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ تو خدا ہے پر ایسا کہہ مد لیکن الحلج یعنی منصور الحلاج کہتا کہ یہ میرے بس سے باہر ہے کیونکہ جب میں مستی میں چھاتا ہوں تو مجھے کچھ بھی حس نہیں رہتا نہ مجھے تم یاد رہتے ہو نہ یہ دنیا کے لوگ یاد رہتے ہیں میں اپنی مستی میں کھو جاتا ہوں مجھے پتا ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہ تو مجھے دنیا یاد رہتی ہے نہ تو جیون یاد رہتا ہے نہ ہی مجھے موت یاد رہتی ہے ویسے اب پہلی بار نہیں تھا نہ جانے کتنی بار ایسی گھٹنائے گھٹی ہوں گی لیکن اس دنیا میں جس نے کسی بھی طرح کا آدھیاتمی پاگلپن دکھایا اسے ہمیشہ ستایا گیا ہے منصور الحلاج بھی ایسے ہی سوفی سنت تھے کہتے ہیں منصور الحلاج جب تک جیوید رہے ویوادوں نے ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا ویسے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی ستتے ہوں جسے دھرم بیرودھی مانا گیا اور اس کارن انہیں پچپن سال کی عمر میں بڑی بیرہمی کے ساتھ موت کی سجا دے دی گئی حالانکہ سچے اسور پریمی سمجھتے تھے کہ ان کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے اور وہ لوگ منصور کا بہت ہی آدھر کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں پر ان دنوں کی بات ہے جب منصور بغداد میں تھے اپنے سوفی گروہ جنید سے انہوں نے کئی ویواد اصپت سوال کیے لیکن جواب دینے کے بجائے جنید نے کہا ایک سمجھ ایسا آئے گا جب لگڑی کے ایک ٹکڑے پر تم لال دھبا لگاؤگے انہوں نے اس بات سے عصارہ کر دیا تھا کہ ایک دن منصور کو فانسی کے تکتے پر لٹکا دیا جائے گا ویسے ان باتوں کا منصور پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا منصور نے جواب دیا جب ایسا ہوگا تو آپ کو اپنا سوفی چولہ اتار کر ایک دھارمی گویدوان کا چولہ دھارن کرنا ہوگا یا بھوشیوانی تب سچ ہوئی جب منصور کی موت کا حکم نامت تیار کیا گیا اور جنید سے اس پر دستکت کرنے کو کہا گیا حالانکہ جنید دستکت نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن بگداد کے خلیفہ اس بات پر اڑ گئے کہ جنید کو دستکت کرنے ہی ہوں گے خیر جنید نے اپنا سوفی چولہ اتار دیا اور ایک دھارمی گویدوان کی طرح پگڑی اور انگرخہ پہن کر اسلامی اکادمی پہنچے وہاں انہوں نے یہ کہتے ہوئے موت کے فرمان پر دستکت کیے کہ ہم منصور حلاج کے بارے میں فیصلہ سری باہری ستھ کے آدھار پکر رہے ہیں جہاں تک بھیتری ستھ کی بات ہے اور منصور نے جو یہ کہا کہ وہ ایشور ہے وہ خدا ہے یہاں بھی ستھ ہے جنید سے ملنے کے بعد اگلے پانچ سال تک انہوں نے ایک اچھ آدھیاتمک عوستہ میں مد ایسیا اور ایران کے کئے علاقوں کی یاترہ کی ویدوانوں اور عام لوگوں دونوں نے ہی ان کی سکشاؤں اور پروچن کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی بھرپور پرسنسہ کی اپنی تیخی پرک کے کارن وہ حلاج یعنی رہشیوں کے استاد کی روپ میں جانے گئے وہ بسرا سے مکہ تیر تھے یاترہ پر گئے لیکن یہاں ان پر جادوگر کا ٹھپا لگا دیا گیا اس کے بعد وہ بھارت اور چین کی یاترہ پر نکل پڑے جہاں انہیں ایک پربودھ گروہ کے روپ میں پہچان ملی انہوں نے مکہ کی اپنی دوسری حج یاترہ کی اور وہاں دو سال تک رہے لیکن ان کے آدھیاتمک سیخ باٹنے کے طریقوں میں ایک بڑا بدلاو آ چکا تھا ان کی سکشائیں اب بہت گن ہو چکی تھی اور میں ہی ستھ ہوں کا دعویٰ کر کے وہ لوگوں کو ایک ایسے ستھ کی اور آکرشت کرنے لگے تھے جو ساید کچھ لوگ سمجھ نہیں سکے ان کے دوارہ کیے گئے چمتکاروں کے بارے میں کئی قصے پھیلنے لگے لوگ ان کے بارے میں ترہ ترہ کی رائے رکھنے لگے کہا جاتا ہے کہ میں ہی ستھ ہوں کہ دھرم بیرودی دعوے کی وجہ سے انہیں قریب پچاس اسلامی سہروں سے خدیر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ مکہ کی دوسری حج یاترہ پر قریب چار ہزار لوگ منصور کے ساتھ گئے تھے پورے ایک سال تک وہ کعبہ کے سامنے ننگے پیر اور ننگے سیر ایسے ہی کھڑے رہے روز ایک آدمی ان کے سامنے کچھ روٹیاں اور ایک جگ پانی رکھ جاتا لیکن کبھی کا باہر یہ ایسا ہوا کہ حلاج نے ان روٹیوں اور پانی کو ہاتھ لگایا نتیجہ ہوا کہ ان کا سریر ہڈیوں کا ڈھانچہ بھر رہ گیا بگداز سے واپس آنے پر کٹھرپنتھی دھارمگ لوگوں نے ان پر دھن مرودی ہونے کا آروپ لگایا اور انہیں ایک سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جیل میں شروع کے چھے مہینوں تک لوگ لگاتار ان سے سلاح لینے آتے رہے لیکن جب کھلیبہ کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے حکم دیا کہ حلاج سے کوئی نہیں مل سکتا جس جیل میں حلاج کو بند کیا گیا تھا اس میں تین سو قیدی تھے ایک رات منصور نے ان قیدیوں سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ جیل سے آجاد ہونا چاہتے ہیں قیدیوں کے ہاں کہنے پر منصور نے اپنی انگلی سے ایک رہش پونڈ عصارہ کیا اچانک سبھی ہتکڑیاں اور تالے ٹوٹ گئے اور جیل کے دروازے کھل گئے سارے قیدی جیل سے بھاگنے لگے لیکن حلاج نہیں بھاگے بھاگ رہے قیدیوں نے حلاج سے جب ان کے نہیں بھاگنے کا کارن پوچھا تو حلاج نے جواب دیا میرا مالک کے ساتھ کچھ گپت معاملہ چل رہا ہے جس کا خلاصہ صرف فانسی کے تکتے پر ہی ہو سکتا ہے میں اپنے مالک یعنی خدا کا قیدی ہوں اس گھٹنا کے بعد خلیفہ نے انہیں موت کی سجا سنا دی کہا جاتا ہے کہ بغداد میں ایک لاکھ لوگ ان کی فانسی کو دیکھنے کے لیے گھٹے ہوئے پانچ سو کوڑے مارنے کے بعد ان کے ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا گیا ان کی آنکھیں نکال لی گئیں اور جیپ کو بھی کاٹ دیا گیا ان کے چھت بچھت سریر کو ایسے ہی تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا کچھ سمیے میں ہی ان کی موت ہو گئی جب جلاد نے ان کا سر کٹا ان کے دھڑ سے خون کی دھار پھوٹ پڑی اور تیج آواز آئی میں ستھے ہوں اچانک ان کے سریر سے کٹا ایک ایک انگ چیخنے لگا میں ہی ستھے ہوں اس کے بعد ان پر انگلی اٹھانے والوں کو احساس ہونے لگا کہ انہوں نے خدا کے ایک لادلے کی ہتھیا کر دی ہے منصور بھارت میں دھرم گرنٹوں اور ان چیزوں کو سکھانے آئے تھے جو وہ جانتے تھے وہ بس انہی سب چیزوں کے بارے میں بات کرتے تھے لیکن جب وہ گجرات اور پنجاب پہنچے تو ان کی ملاقات کچھ ایسے سچے آدھہاتمی دیوانوں سے ہوئی جو پرم آنند کی ایک الگ ہی عوستہ میں تھے جب وہ واپس لوٹے تو بس ایک لنگوٹی پہنے ہوئے تھے ویسے منصور جی سماج سے آتے تھے اس میں اگر کوئی آدمی کیول لنگوٹی پہنے ہوئے یوں ہی سڑگوں پر گھومتا دکھے تو اسے گھور پاگل سمجھا جاتا تھا اپنے بھیتر پرم آنند کا انگوہ کر رہے ہلاج نے کہنا شروع کر دیا میں کچھ نہیں ہوں میں کوئی نہیں ہوں اس کے بعد وہ پاگلوں کی طرح سڑگوں پر ناچ نگانے لگے ویسے جب آپ پرم آنند کی عوستہ میں ہوتے ہیں تو آپ کے ویکتیتو کا ڈھانچہ جو سخت ہوتا ہے وہاں ڈھیلا بڑھ جاتا ہے مانو بھٹی میں پوری طرح پکا ہوا مٹی کا برتن پھر سے کچھی مٹی کا برتن بن جائے وہ پھر سے نرم اور لچیلا ہو جاتا ہے آپ اسے جیسا چاہیں پھر سے ایک نیا روپ ایک نیا آکار دے سکتے ہیں اگر کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب لوگ مستی میں ہوتے ہیں تو وہ بہت لچیلے ہو جاتے ہیں اور جب ناکوس ہوتے ہیں تو آپ بہت سخت ہو جاتے ہیں بے کل لکڑی کی طرح جب لوگوں نے دیکھا کہ منصور پر پاگلپن سوار ہو گیا ہے تو انہوں نے ان سے دوری بنانا شروع کر دی پر انہوں نے ان کا بیرود نہیں کیا لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا میں خدا ہوں تو ان پر تمام طرح کے آروپ لگائے جانے لگے وہاں مکہ جا پہنچے وہاں ہر کوئی کعبہ کے چکر لگا رہا تھا انہوں نے سوچا کہ یہاں اتنی بھیڑ کیوں ہے ہر کوئی یہیں کیوں چکر لگا رہا ہے انہوں نے وہاں سے ہٹ کر پاس کی ایک گلی میں ایک اور پتھر کے استھاپنا کر دی سمبھوتہ انہوں نے اس پتھر میں پرانڈ پرتیشتھا کر دی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں جگہوں کی ارجہ ایک جیسی تھی پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کعبہ میں بہت زیادہ بھیڑ ہے سب کو اسی ایک جگہ پر گھومنے کی کوئی جرود نہیں ہے کچھ لوگ اس پتھر کے چاروں اور بھی گھوم رہے ہیں بس اتنا کہنا کافی تھا اس کے لئے منصور کو بھینکر سچا دی گئی ان کی خال ادھیڑ دی گئی انہیں کمر تک جمین میں گار دیا گیا اور اس جگہ کے خلیفہ نے حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس گلی سے گجرے گا اسے انہیں پتھر مارنا ہی ہوگا بینا انہیں پتھر مارے آپ اس گلی سے نہیں گجر سکتے جب ان کا ایک قریبی دوست ادھر سے گجرا تو اسے بھی ان پر کچھ فیک نہ تھا اس کی جب پتھر فیکنی کی ہمت نہیں ہوئی تو اس نے ان کی ایک اور فول فیک دیا تبھی منصور کے موں سے ایک قویتہ فوٹ پڑی جس میں انہوں نے کہا مجھ پر فیکے گئے پتھروں نے مجھے کسپ نہیں دیا کیونکہ ان پتھروں کو اجیانی لوگوں نے فیکا تھا لیکن تم نے جو فول مجھ پر فیکا اس سے مجھے گہری تکلیف ہوئی ہے کیونکہ تم تو گیانی ہو اور پھر بھی تم نے مجھ پر کوئی چیز فیکی اس دنیا میں جس نے بھی کسی طرح کا آدھیاتمی پاگلپن دکھایا ہے اسے ہمیشہ ستایا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ موت کی سجا ملنے سے پہلے اپنے پتھر کو منصور حلاج نے آخری سیکھ دی تھی انہوں نے کہا پوری دنیا مانتی ہے کہ نیتک ویوار خدا کی اور لے جاتا ہے حلاج کہتے ہیں لیکن خدا کی کرپا پانے کی کوشش کرو اگر تمہیں اس کی کرپا کا ایک کنڈ بھی مل گیا تو وہ دیوتاؤں اور انسانوں کے تمام بھلائے کے کاموں سے زیادہ قیمتی ہے 20 سال تک منصور حلاج ایک ہی فٹا چتھڑا صوفی چولا پہنے رہے ایک دن ان کے کچھ چیلوں نے ان کے اس چولے کو جبردستی اتارنے کی کوشش کی تاکہ انہیں نئے کپڑے پہنا سکیں جب پورانے چولے کو اتارا گیا تو پتا چلا کہ اس کے بھیتر ایک بچھو نے اپنا بل بنا لیا ہے حلاج نے کہا یہ بچھو میرا دوست ہے جو پچھلے 20 سال سے میرے کپڑوں میں چل رہ رہا ہے انہوں نے اپنے چیلوں سے جید کی کہ ترنت ان کے پورانے چولے اور اس بچھو کو بینا نقصان پہنچائے ان پر واپس ڈال دے ویسے منصور حلاج کو صرف اس لیے مار دیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک پتھر میں پرانڈ پردیشتہ کر دی تھی اس لیے مار دیا گیا کہ انہیں یہ جان ہو گیا تھا کہ وہ ہی ستھے ہیں ان کا یہ کہنا کہ اہم برمہاسمی یعنی میں ہی خدا ہوں صرف اس لیے ان دھرم ویرودیوں نے انہیں مار دیا ویسے کسی کے جانے کے بعد ہی اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے تو منصور کے جانے کے بعد لوگوں کو یہ حساس ہو گیا کہ منصور کوئی برمہ نہیں بلکہ واسطوں میں منصور خدا تھے